ایہا کا نعبد و ایہا کا رستعین میرے نہایت محترم قاضی انمر صاحب لا منسٹر صاحب سپیکر صاحب ربنی سپیکر صاحب عمر عیوب صاحب سواتی صاحب ایجی صاحب موزز منسٹرز ایم پی ایز ایم این ایز اور قابل قدر یہاں پر تمام ہائی کورٹ بارز کے و ڈسٹرک بار کے صدور عددار اور میرے آئیل ایف کے ساتھی اسلام علیکم مجھے نہایت خوشی ہے آپ کے سامنے آپ کے کھڑا ہو کر کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے جو ذیبہ داری ہے اس طرح ہر انسان کی اس دنیا میں آنے کے بعد ایک ذیبہ داری لگائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر زیادہ کرم ہوتا ہے اس کا ان کو پھر زیادہ ذیبہ داریاں دیتا ہے کیونکہ ان سے امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ امیدوں پر پورا اتر کر اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے اور جو لوگ پھر ان ذیبہ داریوں پر پورا اس کرم کے بعد نہیں اترتے تو اس جہان میں پھر اس نے کہا کہ میں ان سے سوال بھی سخت کروں گا تو آپ لوگوں کے پاس جو ذیبہ داری ہے وہ ہے عدل اور انصاف کی کہ آپ نے اس ریاست پر رہنے والے شہریوں کو انصاف دینا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قومیں اور معاشرے ترقی تب کرتے ہیں اور قومیں تب بنتی ہیں کہ جب قومیں اپنے سسٹم میں انصاف کو امپلیمنٹ کرتی ہیں کیونکہ میریٹ سسٹم بھی انصاف ہی ہے اور انصاف جب نہیں ملتا اور ریاست کا شہری جب تک اس سکون میں نہ ہو کہ مجھے انصاف ملے گا جب تک وہ یہ محسوس نہ کرے کہ مجھے انصاف ملے گا تو اس کو آپ جو کچھ بھی مہیا کر دیں بنیادی سہولیات میں وہ پرسکون نہیں ہوا سکتا سکون اس کو اس چیز سے ملے گا کہ جب اس کو پتا ہوا کہ میں میرے گھر والے میرے بچے میری بیٹی میری ماں میرا نوجوان میری قوم اس وقت بحفوظ ہے انصاف کے حوالے سے انفرچنٹلی ہم لوگ ایسا نہیں کر سکے اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے ہر چیز کو ایک تو پریڈی سائز کیا اور ایک جو میں کا بوت ہم کہتے ہیں کہ میں کا بوت توڑنا ضروری ہے ہم نے وہ میں کا بوت نہیں توڑا ہم نے کمپرومائز کیا کسی کے حق کو نظر آتے ہوئے کہ ہم کھا رہے ہیں ہم نے کمپرومائز کیا کیونکہ اس میں یا تو ہمارا ذاتی کوئی مفاہ شامل تھا اور یا ہمارے کسی ذاتی تعلق کی وجہ سے اس کا مفاہ شامل تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا عدالتی نظام بدکسوری سے دنیا میں جس نمبر پہ آتا ہے وہ نمبر لیتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے کیونکہ یہ باتیں آن ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور آن ریکارڈ میں پھر دنیا جب سنتی ہے تو پتہ نہ ہو کہ ہمارا کونسا نمبر ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ میں وہ نمبر ان کو بتاؤں لیکن نہایت یہ افسوسناک ہے اب اس کو ٹھیک کس نے کر رہا ہے اس کو ٹھیک ہم نے کر رہا ہے کوئی بار سے آکے ٹھیک نہیں کر سکتا اس کو میں سب سے پہلے تو اپنے سمام جتنے بھی میرے بکلا بھائی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے میں آپ کو آرڈر نہیں کر سکتا میں آپ کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ جو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس کیس کے اندر یہ جو بندہ جو میں اس کا کیس دے رہا ہوں یہ انصاف پر بمبی نہیں ہے اس میں نہیں ہے وہ دلائل وہ چیزیں کہ جس کے لیے میں اس کے لیے فائٹ کر سکوں اور ایک کیس دے سکوں تو ایسا کیس نہ لیا کریں کیونکہ آپ جان جاتے ہیں بہت سے کیسوں میں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے بہت سے کیسوں میں تو ایک ڈیبیٹ اور پھر گوائیاں اور چیزیں سامنے آتی ہیں جن سے پنا چلتا ہے کچھ کیس بڑے آبیس ہوتے ہیں جن سے صاف پنا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ انصاف پر بمبی نہیں ہے ان کو نہ لیا کریں ریجیکٹ دیں تاکہ یہ بہت برڈن کام ہو دوسرا میں بحیثیت وزریالہ اپنے جو میرے حکومت کے لیتے بھی بکلا ہمارے جو اے جیز اور اے جیز ہوتے ہیں یا ڈی اے جیز ہوتے ہیں ان کو میں یہ بات بحیثیت وزریالہ کر رہا ہوں کہ اگر حکومت کا کیس لڑتے ہوئے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت غلط پوزیشن لے رہی ہے اور اس سے کسی انسان کی نائنصافی ہوگی کسی انسان کے ساتھ تو بالکل وہ کیسہ پڑھیں میں آپ کو سلام پیش کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ حکومت کے فائدے کے لیے میں کسی انسان کا حق چھنوں اور ایسا حق چھن کر حکومت کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو یہ فائدہ نہیں بلکہ حکومت کا اس سسٹم کا ایک بہت بڑا نمسان ہے آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے آپ ڈیفینڈ کریں آپ چلے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط چیز کو ڈیفینڈ کریں گے یہ میں پالیسی دے رہا ہوں آپ کو آپ نے حق کو ڈیفینڈ کرنا ہے اگر وہ حق اس طرف ہے تو وہ زیادتی کر کے آپ اس کو اس طرف نہ لیں کیونکہ اس سے شاید عرضی طور پر تو ہمیں لگے کہ کیس جیس جب نے فائدہ دی دی ہے حکومت کو دے دی ہے لیکن جیس بندے کے ساتھ آپنا انصافی کریں گے وہ ہمارے اوپر ایک دھبا ہوگا ایک دعا ہوگا تو ناانصافی بالکل نہیں کرنی میرٹ کے اوپر کیس کرنے ہیں آپ کا مقصد انصاف دینا ہے کیس نہیں جیتنا کسی حق کھا کر کیس جیتنا میرے خیال میں ناکامی ہے جیت نہیں ہے یہ میری ایک سوچ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اب رول آف لال جب تک ہمارے اس سسٹم کے اندر ہم اس کو امپوز نہیں کریں گے تب تک ہم پیچھے ہی جاتے جائیں گے اور پیچھے ہی جاتے جائیں گے آئین کی بالا دسی ہمارے پر فرض ہے ہمارے ملک میں یہ آئین بار بار ٹوٹ چکا ہے آج تک سزا نہیں ہوئی یہ آئین پھر ٹوٹے گا پھر کوئی جلت کرے گا اس کو توڑنے کی بار بار جلت کرے گا کیونکہ سزا نہیں ہو رہی جب سزا ہوگی تو کوئی جلت نہیں کرے گا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آئین توڑنے والوں کو آئین کے مطابق جو سزا بتائی گئی ہے وہ دلوانی ہے اور سب نے کسی سیاسی پارٹی کا ہو کر کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلی کے ہو کر یہ نہیں سوچنا کہ میری پارٹی کا ڈیریٹیف کیا ہے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کو ایزا انسان ایزا پاکستانی شہری کیا حکم دیا گیا ہے جب ہم نے یہ سوچ ڈیویلپ کر لی اس دن ہمارے 99% مسئلہ حل ہو جائیں گے ہم نے ہر چیز کو پرڈیسائز کر کے اپنی سوچ کو پرڈیسائز کر دیا ہے میں اس چیز کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ جو میرے اعزاز سوچ کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتی کسی کی وجہ سے کرتا ہوں مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے ٹھیک ہے میں لہجہ نرب کر لیتا ہوں لیکن میری سوچ اور میرا نظریہ کبھی بھی کوئی نہیں بدل سکتا اس کو کبھی بھی کوئی قید نہیں کر سکتا لہجہ میں بات کرنے میں نرمی یا سختی میں تو میرا کٹرول ہے لیکن میری سوچ کے اوپر جو مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو مجھے اس آئین کے مطابق اس آئین کا حکم ہے جو میرا نظریہ ہے اس کے اوپر میں بات دھیمے کروں یا میں بات سخت کروں میں وہ بات کروں گا کیونکہ مجھے آزادی چاہیے میرے اباو اجداد نے اس آزادی کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دیں ہیں اور اگر میں اپنی آزاد سوچ کو اسی طرح سے کنورٹ نہیں کروں گا اپنے بچوں کے لیے تو کل میرے بچے غلام بنیں گے میں سر جھگاؤں گا نہیں کٹواؤں گا ضرور میں اپنی آزادی کے اوپر کمروائز نہیں کروں گا چیز دین ہم سب نے بحیثیت ایک قومی فیصلہ کر لیا تو نہ کوئی ہمارا سر جھکا سکتا ہے نہ کوئی ہمارا سر کار سکتا ہے نہ کوئی ہمارے اوپر غیر اینی اقدام مسلط کر سکتا ہے وہ نہیں کوئی ہماری سوچ کو دفنا سکتا ہے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے وہ ایک نعرہ میں سنتا ہوں ہر جگہ پہ ایک ریاست دو دستور آپ لوگوں کا ہی نعرہ ہیں آپ سی ہمیں ملا نامنظور نامنظور اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے قرآن مجید ہماری ایک کتاب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں ہمیں ایک چیز اور ایک راستہ بتایا گیا ہے وہ راستہ اور اس کے راستے کے اوپر سزا اور جزا میں فرق جب تک ہوگا کبھی بھی معاشرہ ترقی نہیں کرے گا کبھی بھی انصاف نہیں ملے گا میرے لیے قانون اور امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور طاقتور کے لیے اور جب تک یہ نظام چلے گا آپ انصاف انصاف کا معاشرہ قائم نہیں کر سکتے اور اگر آپ انصاف کا معاشرہ قائم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی بچوں کو اپنی قوم کو اپنی نسلوں کو آپ علام بن رہے ہیں برانے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اتنا بڑا جرم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت پانی کے بعد آزادی ہے میں اپنی آزادی پر کمپرومائز کر جاؤں اس سے بہتر ہے میں مر کیوں نہ آ جاؤں لیکن ہم کمپرومائز کر رہے ہیں کیوں کہ ہمارے پر ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں کہ ذاتی انا میں ذاتی زد میں ذاتی مفاد میں ہم لوگ اجتماعی قومی مفاد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بار بار ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور اس کو کس نے روکنا ہے آخر کب تک ہم نے برداشت کرنا ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس کی بہن کے ساتھ یہ ہوا اس کے بھائی کے ساتھ یہ ہوا اس کے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا اس کے ساتھ یہ ہوا اور یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ نہیں ہوگا تو میں دنیا کا بے وکوف ترین انسان ہوں آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے میں نے آواز نہ اٹھائی کل میرے ساتھ ہوگا مقافات عمل قرآن کے اندر کیوں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے جابر حکمان کے خلاف آپ نے آواز بلند کرنی ہے یہ جہاد اس کو جہاد کہا گیا ہے پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کے بعد مزید بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید آگے بڑھنا ہے تو پھر جان کبھی جہاد جانی جہاد کہا ہے قرآن میں حکم ہے اگر یہ بات میں کروں تو کوئی مجھے کہے کہ تم لوگوں کو اخصا رہے ہو میں اخصا نہیں رہا مجھے میرے قرآن نے حکم دیا ہے مجھے یہ بات قرآن نے جب بتائی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مجھے پتا ہے میں یہ حکم اپنے ان لوگوں کو جن کو نہیں پتا ہوں ان کو بتاؤں گا یاد دلاؤں گا بار بار یاد دلاؤں گا وہ عمل کرے یا نہ کرے وہ ان کا کام ہے میرا یہ فرض ہے میں ان کو بتاؤں گا اور میں خود اس میں عمل بھی کروں گا اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا کوئی دراز ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارا نام نہ لیں میں جھوٹ بولوں آپ کو میں چبلوس ہی کروں آپ کی میں نہ بتاؤں آپ کو میں منافق بن جاؤں میں نہ بتاؤں آپ کو کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں میں نہ بتاؤں کہ آپ کے عمل سے آپ کے اقدامات سے نفرت پھیر رہی ہے میں نہ بتاؤں کہ آپ کے جو کام کر رہے ہیں یہ آئین کی خلاف فرضی ہے قانون کی خلاف فرضی ہے میں نہ بتاؤں آپ کو میں آپ کا غلام نہیں ہوں میں آپ کا غلام نہیں ہوں میں آزاد ہوں اور اگر میں آزاد ہوں تو میری آزادی مجھ سے کوئی نہ شیر سکتا ہے میری زبان نہ کوئی بند کر سکتا ہے ہاں اصلاح ہے میں اگر کہتا ہوں آپ کرو میرے میں غلطی ہے اصلاح کے لئے میں اتیار ہوں اصلاح کے لئے اتیار ہوں منافقت کے لئے اتیار نہیں ہوں آج ہمیں اہد کریں آج ہمیں اہد کریں کہ اپنی ذاتی پسند ناپسند اپنے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر سیاسی و بسلیوں سے بالاتر ہو کر ہم نے ایک بات کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون ہمارے ملک کا آئین اسلام کا بتایا ہوا راستہ انسانیت کے بارے میں بتایا ہوا حکم پہ ہم نے عمل درامت کرنا ہے نہ ہمیں کوئی غریب رہے گا نہ ہمیں کوئی کمزور رہے گا نہ ہمیں کوئی غیر قانونی اقدام کسی کے ساتھ ہونے کی کسی کے جرت رہے گی فیصلہ ایک دفعہ کرنا ہے بس فیصلہ ہم نہیں کرنا ہے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے اور ہمیں یہ شروع کرنا پڑے گا کیونکہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں اور جس طرف ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک کے آج اس صوبے کے اندر اتنے بڑے چیلنجز مجھے جو آئے وزریعالہ بان کے کس کی وجہ سے آئے ان لوگوں کے غلط اقدامات کی وجہ سے جنہوں نے اسی پولیس کو جو بہترین پولیس بتائی جاتی تھی اس پشتون کلچر کو جو ہمارے بیروکریٹس ہیں زیادہ طرح ہمارے یہاں کے لوگ ہمارے بیروکریٹس ہمارے پشتون ہیں اس پشتون کلچر کو اس صوبے کے اس رہنے والے ہر لوگوں کے کلچر کو جس کی مثال ملتی تھی کس نے تباہ کیا ایسے حکمرانوں نے آ کر جنہوں نے ان سے وہ غلط کام کرائے جو کرنا بھی نہیں چاہتے تھے اور پورے معاشرے کو جو ہے نا گندہ پورے طلاب کو گندہ کر دیا اور اس کو صاف کرنے میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے وہ لوگ خوش ربندہ ہیں اندر سے ان کے اپنے ضمیر کوس رہے ہیں ان کو کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا اس نے کروایا قصروار وہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر نظام جو کلاتا ہے جو نظام کو چلا رہا ہے وہ اگر اپنے نیچے والے بدے سے کوئی کام کلاتا ہے تو میں اس بدے کو قصروار نہیں چلاتا میں وہ نظام چلانے والے کو نظام قصروار چلاتا ہوں قصروار وہ ہے اور قصروار چھلانا پڑے گا بتانا پڑے گا اور ایفرینم کر لیتے آپ کو چاپلوس چمچے جو آپ کے سجے کھبے بیٹھ جاتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میں ن criticちゃigos ہو نہ میں کسی کا چنچا ہوں نہ میں کسی کا غلام ہو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس کون سے پوچھیں آپ اس کون میں جائیں اس کون سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا میرے اوپر کوئی بندہ میرے اوپر آنکے صافی بھی ہمارے بھائی ہیں ہم میں سے ہی ہے میری قدار کشی کے لیے Staff royبر بھول دے تو خیر ہیں میں کہہ دوں کہ کچھ لوگ پاکستان کے لیے بات نہیں کرتے پاکستان میں قانون کی بلادسی کی بات نہیں کرتے پاکستان میں آئین کی بلادسی کی بات نہیں کرتے پاکستان میں ہونے والے کرپشن کے اوپر جو آج تک ہو رہا ہے اور اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں اور ان لوگوں میں بات نہیں کرتے تو پھر میں میرے پیلے شروع تو میں نشاندہی نہ کروں جب میں نشاندہی نہیں کروں گا تو اصلاح کیسے ہوگی اگر آپ میرے نشادہ ہی نہیں کریں گے تو میری عصرہ کیسے ہوگی اگر میرے عصر وہی لوگ رہیں گے جو کہیں شاباش ویل ڈن شاباش زبردست آپ تو بلکل ٹھیک جا رہے ہیں اور میں پستی کی طرف جا رہا ہوں تو آپ تو میرے یہ جہان اور وہ جہان دونوں کو برباد کر رہے ہو تو کمسکہ ہم تو ایسا نہیں بن سکتے ہیں سچ بولنے کا ہمیں حکم ہے قرآن میں حکم ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہمیں قرآن میں حکم ہے آپ جبر کے ذریعے سختی کے ذریعے پریشر کے ذریعے کسی کرسی کے لیے کسی اقتدار کے لیے آپ مجھ سے میرا مذہب کا بتایا ہوا راستہ آپ مجھے شنا چاہتے ہو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی آپ یہاں بہت دیس لوگ موجود ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بار میں چونکہ خود پالٹکس میں ہوں بڑے عرصے سے جو بار کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر اپنی وہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں گروپ بندی تو ہوتی ہے پارٹی کی بنیاد پہ نہیں ہوتے اور میں نے آج تک اس لیے جو بار کے الیکشن ہوتے رہے تو اس میں مجھ سے جب راکتہ کر کیا لوگوں نے کہ جی ووٹ کے حساب تھے تو میں نے کہا یار میں نے پہلے پہلے جب میں سیاستہ شروع کی تو میں نے کچھ آر دو دو دیس طرح ہوتے ہیں نظر آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں جب میں ان کو ووٹ کا بولا تو مجھے انہوں نے کہا کیا اس لانا ہمارا استاد کھڑا ہوا ہے یہ ہمارا استاد ہے یہ ہمارا کلیگ ہے تو میں سمجھ گیا کہ اس کے اندر جو باتچیت ہے وہ ایک اور طرح کی ہے تو اس ووٹوں کی اس پولٹیکس میں نہیں جانا چاہیے میں آپ کو اس حیثیت سے دیکھ کر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کیا ایک بندہ ایک جرم کرے اور اس کو سزا اس کی ملے اور دوسرا بندہ وہی جرم کرے اسی سزا نہ ملے کیا آپ کو قانون کتاب میں کہیں یہ لکھا ہوا ملا ہے اگر ملا ہے تو بالکل آپ کریں اس کو اگر نہیں ملا تو پھر یہ یہ دو پاکستان نہیں چل سکتے یہ دو قانون نہیں چل سکتے یہ دو نظام نہیں چل سکتے اس پہ ہمیں سٹین لینا پڑے گا اس پہ ہمیں سٹین لینا پڑے گا آج میرا لیڈر جس کیس کے اندر اندر ہے اس توشہ خانہ کے اندر لیگلی چیز پر اگر لی ہے تو جیل کھاٹ رہا ہے وہ اللیگل لینے والے اقتدار میں بیٹھے ہیں میں کسی پارٹی پر بات نہیں کر رہا شاید میں نے بھی لی ہو آئیں میرا بھی اقتصاب کریں لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ لیگل لینے پہ سزا ہے ان لیگل لینے پہ سزا نہیں کیونکہ ہم نے سسٹم وکٹمائزیشن منا لیا ہے نیب اعتصاب کے لیے نہیں بنی ہوئی نیب وکٹمائز کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے ادارے اعتصاب کے لیے نہیں ہیں وکٹمائز کرنے کے لیے ہیں اگر میری پولیس بجائے انصاف دینے کے قانون پہ عمل درمت کرانے کے جب وہ استعمال ہوگی کسی کے ساتھ بکٹمائز کرنے کے لیے انتقام لینے کے لیے تو یہ نظام نہیں چل سکتا اور یہ نظام نیچے جاتا جاتا اس حد تک جا چکا ہے کہ آج ہمارے پاس اس ملک کے اندر ایک بھی سونے والا شخص طاقتور سے طاقتور اور کمزور سے کمزور یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں محفوظ ہوں ایسا ہی ہے نا نہیں کرتا محفوظ جب ایک طاقتور شخص سے لے کر ایک کمزور سے کمزور شخص یہ محسوس نہیں کرے گا کہ میں محفوظ ہوں تو آپ مجھے بتائیں ہم کس طرف جا رہے ہیں in which direction we are leading اس کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے میری آپ سے request ہے کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں بالاتر ہو کر merit پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں آپ بولوں کسی کو پسند نہ آئے اور میرے پہ فیار کر لے میری آپ کی باپ مجھے پسند نہ آئے میں آپ پہ فیار کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرسم میں اس لیے دیا ہے الحمدللہ ہم نے مثال قائم کی ہے اس صوبے کے اندر ایک شخص یہ کہہ دے جس نے میرے ساتھ بھی زیادتی کی ہے جس نے میرے گھر کو توڑا ہے جس نے میرے گھر کے اندر گز کے قانون کو توڑا ہے میں نے اس تک نہیں کیا طاقت تو میرے پاس آ گئی تھی کیونکہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں یہ کرتا تو پھر میں اپنے نظریہ کے خلاف جا رہا تھا یہ سب میرے یہاں بھی ٹیم کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر سب کو میں نے سمجھایا سب کو میں نے کہا اپنے آپ سے مثال قائم کرو گے بھول جاؤ کسی نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے معاف کر دو اسلام جنگوں سے نہیں پھیلا فتح مکہ کے بعد جب عام معافی کا اعلان ہوا اس کے بعد اسلام پھیلا ہے اور ایسا پھیلا ہے کہ پوری دنیا میں پھیلا ہے پھر صرف جگہوں سے نہیں پھیلا ہم نے اپنے آپ کو مثال بنا کے اپنے مل کو اوپر لے کے جانا ہے چھے مہینے سے ایک صوبے کا وزہ علیہ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ ایک گھنٹے میں سات سلوں میں افیار ہے اور میں ہوا موجود نہیں ہوں میری فوٹو دکھا دو میری ویڈیو دکھا دو کسی کے کان پر جو نہیں رینگ رہی میں للکار ہوں تو پھر میری باپ پسند نہیں آتی میں تمہارے باپ کا نکر ہوں میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں میں تمہارا مزارہ ہوں میں ایک پاکستان کا شہری ہوں میں ایک ازاد ارسان ہوں آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا میں پوچھوں گا میں اونچہ بولوں گا میں آواز اونچی کروں گا میں نکلوں گا مجھے آئین کہتا ہے ابھی پرسو پتا چلا کہ میں نے ڈی ایس بی کے کنپٹی پر پیسول رکھا ہے پتری بدوق رکھی ہے میں آپ کو لکھے دے رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میں نے تو نیلی وردی والا کوئی بندہ دیکھا نہیں ہے اس پورے راستے میں جاتے ہوئے راتے ہوئے میں نے کوئی نیلی وردی نہیں دیکھی ہے اسلام آباد پولیس کی لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں ڈی ایس بی صاحب اب میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں اب اس کو یہ کہیں یہ دھمکی ہے یہ دھمکی نہیں ہے یہ اصلاح ہے تم میرے ساتھ ذاتیات کر رہے ہو جو تمہیں کہہ رہا ہے جو تم سے کروا رہا ہے تمہارے سے میں وہ نام بھی اگلواؤں گا اور تمہارے سے میں پوچھوں گا کہ تم نے کسی کہنے پر بات دیا تمہیں بتانا پڑے گا کال میرے کچھ اپیرے تقریریں کی ہیں میں نے سنی ہے وہ تقریریں میں پورے پاکستان کو یہ پیغام دے رہا ہوں اصلاح اور سزا میں نے پہلے دن تقریر سن لو میں نے کہا تھا جس سپریڈینٹ جیل ہے میرے گرفتار شدہ کسی شخص کو چاہے وہ میری پارٹی کا ہے چاہے میری پارٹی کا نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہے اگر قانون توڑ کے جیل سے نکال کر رہا تو کسی کے حوالے کی ہے سپریڈینٹ صاحب تمہیں اس کا نام بتانا پڑے گا تجھے توتے کی طرح میں بلواؤں گا اور تُو نام لے گا تُو نام لے گا ورنہ اگر سوفیر اپ ڈیٹ تیرا وہاں سے ہو سکتا ہے تو تیرا سوفیر اپ ڈیٹ یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر پالیسی سوفیر اپ ڈیٹ کی ہے تو سوفیر اپ ڈیٹ ہم بھی کر سکتے ہیں کوئی شرم کوئی حیاء کوئی لحاظ کچھ بھی نہیں بچا کچھ بھی نہیں بچا اور جتنا ذرف جتنا کوئی میں نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے میں ہرفیان کہتا ہوں میں نے اپنے لیٹا عمراء خان کو بیری بتایا کیوں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو میں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا میں نے اپنے بچوں کو ہی بتایا کیوں کہ نفرت پیدا نہ ہو نفرت پیدا ہونے سے نقصان کہ اس کا ہے میرے ملک کا ہے میری نسل کا ہے میری قوم کا ہے لیکن اس کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے میرے عزار کو کمزوری سمجھنے والو بہت سب ینا اور کسی کے ذرف کو اسی کمزوری نہ سمجھ جائے کیونکہ جس دن ہم اپنی طاقت کو یہ سمجھ کر کسی کے اوپر امپوس کریں گے کہ وہ کمزور ہے تو فیرون فیرون نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو مار دیا تھا اور مرنا شروع کر دیا تھا آخر میں انجام کیا ہوا اپنے ہی گھر میں موسیٰ آ گیا ہمیں موسیٰ بننا پڑے گا ہمارے کسی نے ذاتیات ہے کسی سے نہ ہمارے کسی کوئی اختلاف ہے لیکن اپنا حق اپنی آواز اپنی آزادی انصاف ہم لے کر رہیں گے اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم لیں گے جب تک ہمارے موں میں زبان ہے جب تک ہمارے اندر خون دوڑ رہا ہے ہم کرتے رہیں گے آج ہم کچھ ہوں گے کل زیادہ ہوں گے ہم نے یہ چیز حاصل کرنی ہے کیونکہ اگر ہم نے یہ حاصل نہ کی تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے میں یہ سمجھتا ہوں سب بار کونسلز میری ریکویسٹ ہے اپنی میٹنگز کر کے آپ کہیں اس صوبے کی عوان کا میں نمائدہ ہوں اس وقت میرے اوپر ایف آئی آر پہ ثابت کریں مجھے آپ حوالے کرنا میں اختیار دے رہا ہوں آپ کو مجھے آپ حوالے کر دینا میں خوشی دے جاؤں گا قرارداد پاس کر کے بھیجے ان کو کہ ثابت کرو انہیں اف آئی آروں میں کیسے گا میں موجود تھا اور ثابت نہیں کر سکتے ہو تو پھر آکے اس کا جواب دو اور میں اب چیلنگ کرتا ہوں اس بات پہ کہ آپ اگر پاکستان میں اب یہ کام شروع کر رہے ہیں کہ میں پنجاب نہیں جا سکتا میں سندھ نہیں جا سکتا میں اسناحباد نہیں جا سکتا میں بروجستان نہیں جا سکتا تو اگر آپ یہ کام شروع کرنے کا آپ کو شوک ہے تو میں چیلنگ کرتا ہوں تو تم جیلی پرچے میں آؤ اور تم مجھے گرفتار کرو پھر مجھے اللہ تعالی نے بھی حق دیا ہے کہ کوئی تمہارے سے نجائز کرتا ہے تمہارے پر غلط ہار اٹھاتا ہے اس کو جواب دو اینف اید اینف بس بہت ہو گیا بہت ہو گیا میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس پولیس کے اس شخص کو ہر اس پولیس کے اس آج اس فورٹ کے شخص کو ہر میرے اس افسر کو ہر اہلکار کو جو جا کے اپنی ڈیوٹی ہندے رہے ہیں ان علاقوں میں جن علاقوں میں اس کا ہی پتہ نہیں ہے کہ اس کا اگل 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 نمہ وہ زندہ ہو گیا یا نہیں ہوگا میں تمام شہیدوں کو اور کی فیملیوں کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن ان کو بدرام کون کر رہے ہیں غلط پالیسیاں ان غلط پالیسیوں کو میں کہتا ہوں کہ ان پہ رین کھالو ہم نے کیا ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا ہم نے سوچا تمہیں سوچ نہیں آتی تم احساس نہیں ہوتا ان لوگوں کے اوپر رحم کھالو اور میں آپ لوگوں سے ریکویس کرتا ہوں سب سے پورے صوبے کی عوام سے کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ پالیسی بنا ہی نہیں رہے نام لے کے نشاندائی کر کے ان کا نام لے کے بتاؤ جو پالیسی بنا رہے ہیں اور جس کی پالیسی میں رکسان ہو رہا ہے میں نے پہلی ایپیس کمیٹی کی میٹنگ میں کہا اگلی میں کہا پھر ایپیس کمیٹی وہاں پر ہوئی وہاں پر کہا دوبارہ کہا کہ میری پولیس کا اعتماد ختم ہو چکا ہے میری عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے آپ میرے نوجوان کو میرے لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو خدا کی قسم پرواہ ہی نہیں ہے میرا خون بہ رہا ہے پرواہ ہی نہیں ہے اور میں کہہ رہا ہوں یار اگوانیسان کے پاس مجھے وفت بھیجنے دو بات کرو یار اگوانیسان ہمارے پڑوسی ہیں ایک زبان ہم بولتے ہیں ہماری بارہ سو سے زیادہ کلومیٹر کی بارڈر ہے مجھے ان سے بات کرنے تو کیا ہو رہا ہے پاکستان میں پرواہ ہی نہیں ہے کیونکہ خون میرا بہ رہا ہے میرا خون کیا پانی ہے کیا میرے لوگوں کا خون سفید ہے لال نہیں ہے کہ پرواہ ہی نہیں آتی آپ کو میں کب تک پرداشت کروں گا اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی ہے اپنے گھر میں رکھو جس پالیسی کے ویعے سے تمہیں پروانی ہیں اور میرے لوگ مر رہے ہیں میں خود اگوانیسان سے بات کروں گا میں بحیثیت ہے صبح بات کروں گا میں بتا رہا ہوں کہ میں بحیثیت ہے صبح وفت بھیج کے ملاقات کروں گا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا اور وہ بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا میں بچاؤں گا یہ زندگیاں یہ میرے پہ فرض ہے میں اللہ کو جواب دینا ہے اس جہان میں نے تمہاری قبر پہ نہیں جانا کہ میں اس پہ کمروائز کر لوں میں جواب دے ہوں اس ذات کو جس نے مجھے اس منصف پہ کھڑا کیا ہے میں جواب دے ہوں اس عوام کو جس نے میری پارٹی کو ووڈ دیا ہے اور اس سے یہ منصف بلا ہے میری پارٹی کے لوگوں گیا مجھے میں اس پہ کبھی کمروائز نہیں کروں گا اچھا لگتا ہے ویری گوڈ نہیں لگتا ویری ویری گوڈ میں کوئی اور مجھے موقع نہیں ملا کسی انٹریٹ کرنے کے کل بھی میٹنگ سے آج میٹنگ سے تو موقع ملا تو میں نے کہا بتا دوں کہ where I stand I am giving a message to my leader عمران خان who is in jail illegally imprisoned in jail کہ خان صاحب آپ نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے اس قوم کو نظریہ دیا ہے اس نظریہ پہ ہم قائم ہیں اس سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا نہ ہمیں کوئی جوا سکتا ہے اور میں ریکویس کرنا ہوں انہوں کو اپنی اصلاح کر لو اپنی اصلاh کر لو آپ کی اسلام پاکستان کا فائدہ ہے آپ کی اسلام پاکستان کا فائدہ ہے آپ کی اسلام م нами آپ کا فائدہ ہے آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ اب dawnہ خان نے کہا بیٹھو بھی نہیں ابんہ خان جیسا جا کے بیٹھو اب جاؤ بنہ خان جیسا جا کے بیٹھو وہ مجرم جو ہمارے ملک پر غاصب ہیں وہ ممالک وہ دشمن ان کے وجہے ہم کسی جنگ رڑ رہے ہیں ہمارے چیلنجز اور ہیں ہمارے ٹارگیٹس کچھ اور ہونے چاہیے ہمارے ایمبیشنز کچھ اور ہونے چاہیے ہمارے مقاصد اپنی عوام کو اٹھانے کے ملک کے اٹھانے کے ہونے چاہیے نہ کہ انا زید اور ذاتیات انشاءاللہ ہمیں اسے نکالیں گے اور بیثیت صوبہ اور بیثیت قوم نکالیں گے بیثیت سیاسی پارٹی بھی نکالیں گے آپ کا نظریہ ہے آپ کا لیڈر ہے آپ کو مبارک میرا نظریہ میرا لیڈر مجھے مبارک لیکن قوم صوبہ پاکستان وہ سب کا ایک ہے انشاءاللہ ملکہ ہم نے اس پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے جس کی رہمارو باشدار نے قربانیاں دی جانی اور مالی اور آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں آزادی کا سانس لے رہے ہیں تو وہ ان کی وجہ سے لے رہے ہیں اور ہماری آزادی ہم سے کوئی چھینے گا ہمارا سکر انہوں سے کوئی چھینے گا آپ کی بیٹی آپ کی بہن میری بیٹی اور میری بہن ہے میری بہن اور میری بیٹی ہمیں سوچیں گے کہ آپ کی بہن ہے آپ کی بیٹی ہے اس دن ہم قوم بن جائے گے انشاءاللہ آپ سب کا بہت